موسیقی 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 بھی ہے سمجھے آپ لوگ بناتے ہی نہیں ہے زہرے ان لوگوں نے وہ سمجھ رہے ہوگی وہ ٹیسٹ نہیں آتا لیکن بیک پالر کی جو روشٹر سمجھے اتنے مزے کی بنتی ہیں کہ آپ کو وہ پرانا امی دادیوں والا زمانہ یاد آ رہتا ہے تو آپ کو ضرور کرنا ہے ابھی کیا ہے کہ ہم چلتے ہیں آج کی ریسپیس کی طرف اور سب سے پہلے ہم اجزاء آپ کو بتاتے ہیں چکن تکہ کڑائے کے تو ہمیں چاہیے چکن ایک کلو چاہیے دہن چاہیے ایک کپ بڑا زیرہ دو چا کتی چمچ زردے کرانگی چھوٹکی نمک آدھی چاہیے کا چمچ آئیل آدھا کا پلال آلش gardین چاہیے کا چمچ آدھراک لسل لوگ اکھانے کا چمچ ہری مرچے دو چاہیے کے چمچ tasted آدھراک باریکا ٹی بھی اور ہرادنیاں گانشنگ ceiling آر دو سے تین ٹیمارٹر بھی چاہیے دویا ہیں تاہرے چیکہ تکہ کڑائی بن رہی ہے تو تھوڑا سا چینج تو ہونا چاہیے تو جلتی سے آپ پیپر پین لیجئے اور جلتی سے اس کا میتھڈ بھی نوڈ کیجئے گا اس لیے کہ ہم نے ابھی فورنس کے میتھڈ کو بھی سٹارٹ کرنا اور ساتھ میں بڑی مزیدار سی میکرونی بن لی ہے جو بیک پالر کے مارے پر تکہ میکرونی بھی ہے تکہ میکرونی جس کا مسالہ بھی آپ کو اس کے اندر سے مل جائے گا آپ آرام سے پیکٹ کو کھولیں اندر سے مسالہ نکالیں اردو میں اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو اردو پڑھیں انگلیش میں پڑھ سکتے ہیں انگلیش میں پراپر طریقے کیسے میں ریسپیز اس کا میتھڈ اس میں اجزہ ہر چیز آپ کو ملے گی آپ کو کچھ لینے کی ضرورت دی ہے چکن کے ساتھ بنا رہے تو چکن ڈال دیں ویجیٹیبل کے ساتھ بنا رہے تو ویجیٹیبل ڈال دیں لیکن آپ نے جو پروڈیکٹ لینی ہے وہ آپ نے لینی ہے بیک پالر کی ہی ٹھیک ہے جی تو بس اب ہم جلتی سے سٹارٹ کرتے ہیں ٹائم بالکل زائے نہیں کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس رکھا ہے چکن ٹکا جس کے اندر لگیں گے گہرے گہرے کٹس کی نشان پہلے ہم نشان لگاتے ہیں اس کے اندر اور پھر اس کو کریں گے مرینیڈ یہاں پر چلیں جی یہ میرے پاس ہے ٹکا پیسیز اس کو آپ نے اس طرح سے نشان لگا لی جائے گا بہت اچھے سے گہرے گہرے کٹ لگائے گا تاکہ اندر تک اس کا مسالہ لگے اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے آپ کو تاہ بلڈ نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور مزے دار آپ کو لگتا نہیں ہے اس کے اندر تو آپ ایسا کیجئے گا جب اس میں گہرے کٹس کی نشان لگائیں گے تو یہ مسالہ اندر تک جائے گا اور یہ نہ بلڈ اس میں سے نکلے گا اور نہ ہی اس کے اندر سے آپ کو ذائقہ اس کا پھیکا پڑ رائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجئے گا اس طرح سے ہم اس کو اچھی طرح سے آپ نے اس کو لگا لیا ہے کٹس کے نشان اور جھٹ پٹ فٹا فٹک دیر مار ساڑھے چار والی ریسپیز ہے ایسی ٹائم بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ کے پاس سامے رکھے ہوں گے تو آپ فوراں اس کو بنا لیں گے اور انجوائے کریں گے چلیں جی یہ ہم نے یہاں پر یہ لیا اب میں اسی کے اندر مسالہ لگاؤں گی اچھی طرح سے ٹھیک ہے اس کو کریں گے مارینیٹ چلیں بسم اللہ ارمانی رہی اچھا یہاں پر ہے میرے پاس ہے دہی ڈال دیتے ہیں زردے کا رنگ ہے میں ایک بول کے اندر مکس کرتی ہوں پھر اس کے اندر ڈالتی ہوں ٹھیک ہے یہ دہی ہے میرے پاس تھوڑا سا اس میں جائے گا ییلو فوڈ کلر چلیں جی کافی ہے بہت پیلا پیلا بھی نہیں اچھا لگتا ہے ہلکا سا ہی سگی رکھتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے اندر جائے گا نمک ہم ڈال دیتے ہیں زیرہ ڈال دیتے ہیں زیرے کو تھوڑا سا بھون لوں گی یہ نمک چلا گیا زیرے کو ہلکا سا میں روزٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ہی آئے گا نمک ہم ڈال دیتے ہیں یہ ہم اس میں زیرہ ڈال دیتے ہیں اسی کے ساتھ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں ادھریکلسن لال میرچ پاورڈر تھوڑا سا اس کو کرتے ہیں میکس جب تک زیرہ ہمارا بھوڑا جا رہا ہے اچھی طرح سے میکس کر لیتے ہیں پھر یہی مسالے تھوڑے سے ڈال دیں گے جو ہم ٹیمارٹر کے ساتھ اس کو بنائیں گے اس میں ڈالیں گے یہاں پر ہے میرے پاس بیک پالر کا چاٹ مسالہ جب بیک پالر کا چاٹ مسالہ ہو تو کیوں نہ آپ اس کا استعمالی آپ کا ہاتھ جائے گا چاٹ مسالہ کی طرف تو تھوڑا سا میں اس کے لئے چاٹ مسالہ بھی چھڑک دیتی ہوں یہ زبردست قسم کا ہے عمومن آپ چاٹ مسالے کو نکالیں گے تو اس کا رنگ جو ہے کالا پڑا ہوتا ہے لیکن ان کا کلر بھی بہت خوبصورت ہے اور اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بڑا مزے دار سا ہے آپ جب اس کو کوئی بھی چیز بنا رہے ہیں گھر میں آلو بن رہے ہیں دال بن رہے ہیں اس کے اوپر ڈال کر کھائے اوے ہوئے کیا مزہ آ جائے گا اچھا جی اس کو اچھی طرح سے میکس کرتے ہیں یہ چلا جاتا ہے اس کے پر اس کے بعد یہاں پر زیرہ یہاں پر جائے گی کڑائی جس کے اندر ہم نے اس کو بھنایا ہے اس کے اندر جائے گا آئیل بسم اللہ جب تک آئیل گرم ہو رہا ہے اس کو کرتے اچھی طرح سے میکس آپ نے گرفس ہاتھ میں پہن لینا اور خوب اچھی طرح سے اس کی مساج کرنی ہے تکوں کی اس کے جو آپ کو نظر آرینا تکے خوب اچھی طرح سے اس کے پر مسالہ لگانا ہے گرم آئیل میں ڈالے گا تھوڑی سی لاد میں نمک ڈالیں گے اچھا لاد میں جب آئیل میں جائے گی تو اس میں بھی تھوڑا سا ٹیسٹ آ جائے گا مطلب کلر آ جائے گا اس لئے میں نے تھوڑا سا اس میں یلو فوڈ کلر کم ڈالا ہے زیادہ نہیں ڈالا تو اگر آپ کو لگ رہا ہے تھوڑا سا کم تو اب اسے اپنے ڈال سکتے ہیں مجھے لگ رہا ہے ٹھیک ہے میں بھی یہی کام کروں گی چلیں باس اب اس کو مکس کرتے ہیں اچھی طرح سے سب جگہ ہی لگے وہیسی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ یلو کلر تھوڑا سا لائٹ سا ہی ہے جو اس میں کلر آئی نہیں رہا ہلا کہ کافی سارا میں اس میں ڈال دی ہے چلیں باہر آل ہم اس کو کرتے ہیں مارینیٹ گرم آئل کے اندر ڈالیں گے ٹھیک ہے جی پہلے اس کو میں اچھی طرح سے میں کیا کرتے ہیں گلاس پہنتی گلاس پہنکس کے اندر لگاتے ہیں خوب سارا مسالہ اور تھوڑی سی لارمیٹ نمک وغیرہ وہ اس میں ہم اور بھی ڈالیں گے جائیں گے اس میں کڑائی کے اندر ٹیمارٹا اور اس کو ڈھک کے رکھیں گے تاکہ اسی مسالے کے ساتھ دیگلے اور اسی کے ساتھ لیں گے ایک چھوڑا سا بریک جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگیا اور یہاں پر میں نے چکن تکہ پر بہت اچھے سے مسالہ لگا دیا ٹھیک ہے مسالہ لگانے کے بعد اس کو میں نے اچھی طرح سے اس کی وہ ہاتھ سے گلاف سپین کے مساج کی اور اب ہم کیا کریں گے گرم آئل کے اندر ہم رہلیں گے تھوڑی سی لارمیٹ پورڈر تھوڑا سا ادھرک لیسن ٹیمارٹر اور چکن تکہ ٹھیک ہے یہ ڈال کے پر ہم اس کو ٹک لیں گے تو یہاں پر ہے میرے پاس تکہ پیسیز بسپل لائے رمانہ تو یہاں پر آپ نے کھلا دیگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیرہ بھنا ہوتا تھوڑا سا میں نے ساگ مسالہ بھی ڈال دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر ٹھوڑی سی لارمیٹ پورڈر یہاں پر تاکہ اس کا کلر آ جائے گا ٹھیک ہے اگرہ کلیسن بھی تھوڑا سا یہاں پر ٹیک ہے ٹھیک ہے اب اس میں جائیں گے ٹیمارٹر ٹھیک ہے 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 کماتروں کے ساتھ اس کا جو مسالہ بھی ہے نا بڑا اچھا سب ہمیں گئے اب اس کو پہلے میں مکس کرتی ہو اچھی طرح سے اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے پہنچ گئے کھڑا ہی تھوڑی سی چھوٹی آپ بڑا پیم لی جیگا لیکن اس کو ترن کرتے لائے گا اب بلکل ہلکی آگ پر آپ نے اس کو رکھنا ہے کہ تاکہ یہ تکے بھی جلے اور تماتر جو ہیں وہ بھی جل جائے ٹکے اس کو بلکل ہلکی آگ پہنچا ہے اب میں اس کو دھکے رکھتی ہوں تاکہ یہ سلو فلیم پر پکتے رہے باکی آپ کو پتہ اس کے اندر ہم نے جو ڈالنا ہے ہرا دنیا ہری مرچے بارک کٹھی اگر جب تک اس کو میں ڈھکے رکھ جاتی ہوں تاکہ یہ مسالے کے ساتھ پکتا رہے گا سیکنڈ ریسپی کی طرف چلیں گے ہمارے پاس بیک پالر ہے اور بیک پالر آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی کہ بڑی مزیدار سی جھٹ پڑ سی ریسپی کو بنائیں تو اب ہم اس کے اجزاء آپ کو بتاتے ہیں اس کو بوائل کرتے ہیں پھر پراتھو کی طرف بھی آئیں گے تو یہاں پر اس کا کرتے ہیں چولہ بن تاکہ اچھی طرح سے پک جائے گا چلی جلی آپ نوڈ کر لیچے کا یہاں پر ہے میرے پاس فراید میکرونی اینڈ چیز جس کی لیے کیا ہے کہ مجھے چاہیے ایک کپ ابلاؤ چکن ایک کپ ابلیوی میکرونی چیز چاہیے چار کھنگی چمچ کالی میرا چاہ دی چاہیے کا چمچ نمک کاری چاہیے کا چمچ چاہیے کا چمچ ہری مرچے دو ادت میسان آدھا کپ ایک ادت انڈا اور ساتھ میں مجھے چاہیے ہز بھی ضرورت اوائل فرائی کرنے کے لئے تو یہاں پر ہے میرے پاس ہے یہ بیک پالا کی تککا میکرونی جس کو میں تھوڑا سا چینج کر کے بنا رہی ہوں یہ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر جو میرے پاس یہاں پر رکھا ہوا پانی اس کے اندر چکن کو بھی بوائل کریں گے میکرونی کو تو دونوں کو میں ایک ساتھ ہی ڈال دوں گے پھر چھنی میں نکال دوں گی میرے پاس آئی کو اندر آپ کو پیکٹ بھی ملے گا جس کے اندر پروپر طریقے سے تککا مسالہ جو میں اب اس میں بھی تھوڑا سا ڈال دوں گی جو میں تککا کڑائی بنا رہی اس میں بھی ڈال دوں گی اس کو ہم کھولتے ہیں چلیں ایک کپ چاہیے براتی سمال کے رکھیں آپ دوبارہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا اس میں بھی ڈال دوں گی تککا کا مسالہ اور تھوڑا سا ہم اس میں بھی ڈالیں گے جو میکرونی بنائیں گے یہاں پر تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں تککا مسالہ جو میکرونی بنائیں گے زباردستیسٹ آجائے گے ان کے تککوں کا ٹیسٹ بڑا مزیدار سا جائے اب اس کو میں تھوڑا سا مکس کروں گی باکی اب میں نے یہاں پر استعمال کرنا ہے کہ میں یہاں رکھتے ہیں کیا چیزی یہ چیزکے میں فرکے والے آئے گا اب بڑے اچھے سی یہ ہوں گے تیار میں ٹن کر رہی ہوں بار پر اس لئے کہ میں چاری گے چاروں طرف سے بہت اچھے سے پکے گل بھی جائے اور دوسرا یہ کہ اس کا جو مسالہ ہے وہ بھی اچھی طرح سے بن جائے خوشک خوشک نہ ہو ڈرائے ڈرائے نہ ہو جب آپ اس کو گریل وغیرہ کرتے ہیں تو بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتے ہیں سرسی ڈرائے نہیں ہوں اب اس کو رکھتے ہیں تیسی طرح سے اچھے جی یہاں پر میکرونی جو ہے بوائل ہو رہی ہے تو مجھے بوائل ہی چکن چاہیے میرے پاس ہے یہاں پر چکن اس کو میں ٹکڑوں میں گٹنگ کرتی ہوں اس کو بھی میکرونی کے ساتھ ہی ہم کر لیں گے بوائل کر لیں گے اور اس کے بعد چوپر میں جائیں گے چوپر میں جائیں گے جو کریں گے فرائی اور میکس کریں گے ساری چیزیں تو یہاں پر ہے میرے پاس جو میکرونی بوائل ہو رہی ہے اسی کے ساتھی ہم اس کو چکن بہت مزے کی ہوتے ہیں آپ ضرور پائی کیجئے گا بیسن میں جائے گا بڑا کرسپی سا انڈا وغیرہ سب چیزیں ڈال کے ہم اس کو کنائیں گے بس اس کو ڈالتے اسی کے ساتھ ہی میکرونی کے ساتھ ہی ہوگا بوائل اور اس کو ایک سے دو بوائل آئیں گے اس کو میکرونی کے ساتھ ہی ہم نکالیں گے اور نکال کر ہم کیا کریں گے اس کو ڈرین آؤٹ کریں گے پانی اس کا نکال دیں گے پھر چوپر میں جائے گے جب تک یہاں سے کرتے ہیں تھوڑا سا نیٹن کلین یہ مجھے مسالہ چاہیے جس کو میں نے بھی دوبارہ یوز کرنا ہے اور باقی کی چیزیں یہاں سے اٹھا دوں گے تاکہ میں آرام سے آپ کو بتا سکوں کہ آگے ہم نے کیا کیا چیزیں ڈالیں گے یہ ایک ادت انڈا ہے اس کے بعد اس میں تھوڑا سا نمک ہے اس میں کالی میرچ ہے ساتھ میں بیسن ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر میرے پاس ہے جو میکرونی کا مسالہ ہے وہ نکالیں گے چیز ہے فریزر میں فریج میں رکھی وہ چیز کو نکالیں گے وہ بھی اس کے اندر ڈالیں گے تو ساتھ میں مجھے تھوڑا سا پدینے کو چاپ کر کے رکھ لیتے ہیں جو ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے ہمیں ہرا دن کیا پدینے ڈالیں گے انڈا ہی کدار ڈالیں گے اس میں نہیں ڈالیں گا اسے اس کو نکالتی ہوں اوبل جائیں گے پھر چاپر میں سب چیزیں ڈالیں گے یہ بھی دیکھیں چکن کے ساتھ اس کو بوائل کر لیں کام کو آسان کر لیتے ہیں آسانی ہو جاتی ہے فٹا فٹ ہوتی یہاں پر اس پہ میں ڈالتی ہوں دو تین ہری مرچیں اور تککے بھی میرے تقریبا تکریبا تکریبا تیار چکے ہیں پھر ہم آئیں گے یہاں پر مزے دار صرف بنڈی ہے ایک پراتھا کہلے روٹی کہلے اس کو ہم بنائیں گے جو میرے پاس رکھا ہوا ہے یہاں پر مونگ ڈال والا اس کی ڈال کو ہلکا سامنے بوائل کرنا ہے جب تک ہے توڑا سا پڑینے کی پتیاں ڈالیں گے ادھرک چلی جائے گی اور اس کو تھوڑا سا بھون کے نکالتے ہیں یہاں پر میکرونی اور چکن جو ہے بوائل ہو گیا اس کو بھی نکال لیتے ہیں دیکھیں آپ پر بوائل ہو گیا تھوڑا سا اس کو کارتے ہیں جب تک یہ تھوڑا سا پانی اس کا نکالتے ہیں اس کو تھنڈا کرتے ہیں یہاں پر تکوں کی تھوڑی سی ہوتی ہے بھنائی دال کو کرتے ہیں بوائل جو ہم نے پراتو میں ڈالنی ہے تو ایسا کرتے ہیں تی دل میں لیتے ایک چھوڑا سا پڑھئی موسیقی موسیقی مزیدار سے ٹکیں ریڈی ہو چکے ہیں زبردستی خوشپو آ رہی ہے اور اس کو خوب اچھی طرح سے پکانا ہے گلانا کچھ نہیں رہنے چاہیے ورنہ آپ کو بتا ہے ساری چیزیں زائے ہو جاتی ہیں اور بڑا وہ جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں نے بالکل سلو فلم پر پکایا تھا تاکہ اچھی طرح در پک پکیں اور تماماٹر بگرہ ڈال دیتے ہیں اب تھوڑا سا اس کو اور میں نے یہاں پہ رکھنا ہے مسالہ اس کا ٹیسٹ کر لیتے ہیں بڑے مزیدار سا ہوگا ہے اچھا اس کو دھکے رکھتے ہیں اور یہاں پر ہم اپنی جو ریسپی تھی ہماری جو ہم بنا رہ 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 رہی ہے فرائیڈ میکرونی & چیز میں نے بیک پالر کا لیا تککہ مسالہ اور ساتھ میں نے لیا بیک پالر کی بیکرونی ٹکے ہیں یہاں پر میں نے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھا تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے ورنہ چاپر میں ڈالیں گے تو تھوڑا سا ہمیں وہ ہو جائے گا چاہے تو ایک دفعہ پانی میں سے نکال لیتے ہیں گرم گرم چاپر میں ڈالتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کا پتہ ہے وہ پرابلم کرتا ہے چلے جی اب اس کو میں نکالتے ہوں ایک بال کے اندر اور اس کو ڈالتے ہیں چاپر کے اندر اور پیستے ہیں اور مزیدار سے پرائی بول چھوڑی چھوڑی سے ہم نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں ہماری مون کی دال کو بھی میں نکال لیتی ہوں اس لیے کہ مجھے اس کو بھی تھوڑا سا تھنڈا کرنا ہے چلے جی اچھے جی یہاں پر ہم اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھ لیجیے گا میرے پاس ہے یہ ایک کپ میکرونی ہے بوائل کی وی ایک کپ میرے پاس چکن ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم دال دیتے ہیں تھوڑا سا یہ کالی میرچ اس کے بعد اس میں جائے گا نمک 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 اس کے اندر اور یہاں پر ہے میرے پاس ٹکا مسالہ جب میرے پاس ٹکا مسالہ ہے تو میں کیوں نہ اس کو یوز کروں تو یہ میں اس کے اندر ڈال دیتی ہوں ٹکا مسالہ ٹھیک ہے بہت مزیدار چٹ پٹا اس کا ٹیسٹ آئے گا یہ ہم ڈالتے تھے ہیں اور اس کے اندر ہری مرچ جائے گی بیسن جائے گا ہری مرچے آپ نے دو ادار ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ایک ادار انڈا بھی جائے گا لیکن ابھی نہیں ہے یہ چوپر میں ڈال رہا ہے اس کو پیستی ہوں پھر میں آگے آپ کو بتاتی ہوں آگے میں کیا کرنا ہے تھوڑا سا ہرا دنیا ڈال سکتے ہیں پودینہ ڈال سکتے ہیں وہ اپنی طرف سے آپ تھوڑا سی اس کو چین بھی کر سکتے ہیں اور جب ہم اس کو فرائی کریں گے اوپر سے پھر ڈالیں گے چاٹ مسالہ ہمارے پر ٹکا مسالہ چاٹ مسالہ بھی ہم اس میں ڈال سکتے ہیں تو ہمارے چلے بس پر مہار چلیں گے رہے ہیں ریڈی ہوگی بہت زیادہ پیسٹ نہ بنایا گا کوشی کیجے گا کہ تھوڑا تھوڑا سا وہ اس طرح سے ہوئی یہ دیکھیں یہ نظر آرہ ہے آپ کو اس کے اندر بیسن جائے گا ایک اداد انڈا چلا جائے گا اس کے اندر پہلے میں نے کہا ایک سار ڈالوں پر میں نے کہا کوئی اتبار نہیں ہے بھئی کبھی کبھی خراب بھی نکلا صحیح ہے اب یہاں پر رکھتے ہیں آئل کو گرم کرنے اور ٹکے ہمارے دیکھیں ریڈی ہو چکے چاہے تو آپ کوئلے کا اوپر سموک دے سکتے ہیں زبردست قسم کی چکن ٹکا جو ہے ریڈی ہو چکے ہیں کچھ بو بڑے مزیدہ رت سے آئی ہے بڑے پراپر طریقے سے تیار ہے اس کو میں رکھتے ہوں یہاں پر سائٹ پر اور یہاں پر جو ہم نے فرائی کرنے ہیں اس کے لیے میں یہاں پر آئل رکھ لیتی ہوں آئل ڈالیں گے اور اس کو کرتے ہیں مکسنگ اچھی طرح اور اس کو کریں گے فرائی اور اوپر سے آپ اس کے اندر ڈالیں ٹکا مسالہ یا پھر چاٹ مسالہ اور مزے لے کر آپ اس کو کھائیں ٹھیک ہے تو جب تک آئل گرم ہو رہا ہے تو اتنی ذرہ میں اس کی کرتی ہوں مکسنگ اور اس کے بناتے چھوٹے چھوٹے سے بوائل بسم اللہ رمانے رہیں چائے پیاس تھوڑا سا ڈال لیں آپ چائے تو تھوڑا سا اس کے اندر چاپ کر کے ہرہ دنیا پودینہ بھی ڈال لیں وہ آپ کی مرضی ہے چلے یہ ہو گیا اب اس کے بول بانیں گے اور یہ ہوگے فرائی یہاں پر آئل گرم ہو رہا ہے چھوٹے چھوٹے سے آپ نے بنانے اس کے بوائل ہاتھ پر تھوڑا سا آئل یا پانی لگا لیجئے میں پانی لے لیتی ہوں تاکہ اچھی طرح سے اس کی فنیشیں گا پھر بنائیں گے مونگ دال پراتھا بڑا مزیدار سا چٹ پٹا سا پراتھا بنایں گے جس کو آپ چٹنی کے ساتھ آپ کیچپ کے ساتھ آپ سرف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو تھوڑا سا آئل گرم ہو رہا ہے پہلے میں ان کو بالس کو بناتی ہوں اب میرے پاس ہے یہاں پر کچپ بھی ہے چلے گالک سوس ہے اس کے ساتھ اب یہ سرف کریں گے اور بڑے کرسپی بدے زائر ہے اس کے اندر اس کے اندر چکن ہے اس کے اندر ہمارے پاس مسالہ تھا وہ ہم نے ڈال دیا ہری میں ڈالیا ہے اور ساتھ میں اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے نمک اور ساتھ میں ایک ادت انڈا بیسن اور یہ ساری چیئے ہیں موسیقی اچھی طرح سے آپ نے اس کو بنانا ہے جیسی اوائل گرم ہوگا آئے چیز کانگی چیز 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 لے لیجے گا زیادہ اچھا ہے آپ کو اچھی مزے کی لگتی مجھے بھی بڑی پسند ہے چاہیڈرچی اس آئیل کا انتظار کرتے ہیں آئیل گرم کریں گے اور اس کے اندر ہم نے ہائی فلیم پے میں دو آپ کو بتا دیتی ہوں چلیں جی اس کو کرتے ہیں فرائی جب تک یہ فرائی ہو رہے ہیں ان کو نکالتے ہیں پھر آئیں گے اپنی لاس رسی بھی کی طرف اور جب تک لیں گے ایک چھوڑا سا بڑے تو ویلکم بیک پک سے واپس آگے ہیں اور مزیدار کڑائی تکی بھی تیار ہیں ساتھ میں میکرونی کرسپی بالز بھی ریڈی ہے اب ہم چلتے ہیں اپنی لاس رسی بھی کی طرف جو بہت مزیدار سے مونگ دال پراتا اجزا نوٹ کیجئے گا اس کے لیے میں کیا کہہ چاہیے اچھا اس کے لیے میں چاہیے آٹا چاہیے آدھا اکلو ابلیوی مونگ کی دال چاہیے ایک پاپ کیسی لار میرے چاہیے دو چاہیے چمچ بنازیرا دو چاہیے چمچ اس کے بعد مجھے چاہیے نمک ایک چاہیے چومچ ساتھ میں مجھے چاہیے اس کے اندر آپ لے لی جائے گا ایک چاہے کا چمچ اناردانہ ایک کھانے کا چمچ پدینہ ایک گڑی ہری مرچے چار در چار مسالہ ایک چاہے کا چمچ ایک ادت پیاس چار کھانے کے چمچ اس میں چاہیے مجھے اس کے املی کے رسکے اور حضبی ضرورت آئل یا پھر آپ لے لیجے گا گھی اس کو فرائی کر دیکھ لیے تو تمام مجزہ کو کیا کرنا ہے ہم نے یہاں تک کہ وہ سب چیزوں کو ایک ساتھ مکس کیجئے گا اور پھر اس کے بعد یہ جو پیاس ہری مرچے یہ میں پہلے چوپر میں ڈال دیتی ہوں سب چیزوں کو مکس کریں گے ٹھیک ہے یہ میں بتا دیتی ہوں یہ میں ڈال دیتی ہوں ہری مرچ ہے اس کے ساتھ پیاز ہے مونکی دال ہے یہ دے دکھ چاہے ہیں ان کو پہلے چوپر میں جائیں گے مونکی دال ہری مرچے پیاز یہ میں ڈالیں گے اس کو یہاں رکھ دیتے ہیں یہاں پر جائے گا زیرا سابودھنیا حلدی نمک امیلی کا رس اچھا اناردانہ بھی امیلی کا رس ہے تو ہم اناردانہ نہیں ڈالیں گے امیلی کا رس خالی ڈالیں گے اس لئے کہ پھر بہت زیادہ کھٹا نہ ہو جائے تو اس میں خالی امیلی کا رس ہے اس کے بعد تھوڑا سا چاٹ مسالہ جو میرے پاس ہے بیک پالر کا اس کی فیلنگ تیار کریں گے بس اچھی طرح سے اس کو اچھا دال کو موٹی موٹی آپ نے بوائل کرنی ہے تاکہ وہ جب آپ اس کو پیسے تو پتلا لکویٹ نہ ہو جائے پتلی نہ ہو تو یہاں پر بھی میں نے پھلی سی موٹی موٹی اس کو کیا بس جانا جی ہوا گے اس کو نکالتے ہیں بسم اللہ رہ مانے میں اسی کندر نکال لیتے ہیں بس جس طرح سے سے مالو کے پراتے بناتے ہیں سیم اس کو آٹے کو اس کے اندر ڈالیں گے دو روٹیاں منائیں گے اندر اس کی فیلنگ کر لیں گے اور مزے دار سے دال کے جو پر آٹے جو ہیں ریڈی ہوئے یہ فیلنگ ہے اندر کی پر آٹوں کی جو فیلنگ ہے یہ فیلنگ ہے یہ بہت مزے کی اس کی فیلنگ ہے دال کی مونکی دال کھڑی کھڑی دال ہے املی ہے اس کے ساتھ اس کے در زیرا ساب دھنیا چاٹ مسالہ یہ ساری چیزیں ہمیں اس میں ڈال دی ہیں اس کو کرتی ہوں ساف اس کے اندر ڈالتے ہیں آٹا پھر فیلنگ کریں گے اوپر سے پر آٹے بنیں گے اور مزے دار سے ہمارے یہ زبردست قسم کے تیار ہو جائیں گے ٹھیک ہے اسی کے اندر چلا جائے گا آٹا واپس اس کے اندر آپ لگائیں آٹا تو آپ کو بتائیں نمک ڈال کے جس طرح سے ہمارے گوندا جاتا ہے سیمپل یہ جائے گا اس کے اندر آٹا تھوڑا سا اس کے لئے رکھ لیتے ہیں تھوڑا سا اس میں جائے گا نمک اور اس کے اندر جائے گا تھوڑا سا پانی بسم اللہ رہ مانے رہے تھوڑا پانی زیادہ نہ ڈالی گا نرم نہ ہو تھوڑا سخت ہوگا دوبارہ استعمال میں جائے گا دوبارہ ہم اس کو پتلا کر لیں جائے گا جائے گا 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 گو اگر آپ کو بتا دیتیوں کس طرح سنے بنانا تاوے کو کریے گا گرام ٹھیک ہے یہاں پر ایک میں آپ کو بتا دیتیوں فلنگ والا خوب بھرا ہوا پتلا پراتھا نہیں اس ترہی والا پراتھا نہیں بنانا پراتھا ہو تو آپ کو بتا دیتی ہے اچھی ہونی چاہیے تب ہی آپ کو کھانے کا مزہ آئے گا ورنہا آپ کو نہیں ہوتی کہ یہ صرف ایک میں آپ کو یہاں پر بتاتی ہوں کس طرح سے ہم نے بنانا ہے یہاں پر رکھ دیتے ہیں چلنجی پھر تاکہ دیورین بریک یہ نے میں آرام سے بناتی رہا ہوں دو پراتھے مزیدار سے بنا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو جس طرح سے ہم آلو کا پراتھا بناتے ہیں سیم وہ ہی ہوگا جب تک تواہ گرم ہو رہا ہے یہاں پر آپ نے اس طرح سے اس کو بیلنا ہے چھٹ پٹ مزیدار سے پراتھے جو ہے ریڈی ہو جائیں گے اور اس کی جو فیلنگ بنی ہے بڑی مزیدار سی مون کی دال دیکھیں کھڑی کھڑی دال آپ کو نظر آ رہی ہے پورڈر فارم میں نہیں ہے بالکل لکویٹ میں نہیں ہے یہ دیکھیں اب یہ اس کو ہم یہاں پر اس کے فیلنگ کریں گے اگر آپ کو چاہیے نہ مزیدار بڑا پراتھا تو آپ نے اچھی ساری اس کی فیلنگ کرنی ہے اس کو بیل کیجئے گا سائٹوں پر پھر آپ نے اس طرح سے اس کو بیل لینا ہے ٹھیک ہے جی بس یہ تاوے پہ جائے گا اوپر جائے گا گھی اور پراتھے ہوں گے ہمارے فرائی اور اس کے ساتھ جب تک اس کو فرائی کرتے ہیں اور اتنی در میں لیتے ایک چھوٹا سا بڑی مونگ دال پراتھے اجسا گندہ ہوا آٹا آدھا کلو ابلی مونگ کی دال ایک پاؤ پیاس پودینہ اور لیسن باریک چاپ کر لیں اب اس پہ ابلی مونگ کی دال شامل کریں ساتھی تمام مسائلیں ڈال کر ہاتھ سے اچھی طرح مسائلیں یہاں تک کہ وہ پس جائے پھر گندہ ہوئے آٹے کی دو روٹیاں بنا کر ڈال کا میزہ بھریں اور گرم گی میں پراتھے تل لیں چکن تک کا کڑاہی اٹسا چکن ایک کلو دہی ایک کپ بھنا زیرہ دو چاہ کے چمچے زرتے کا رنگ ایک چھٹکی نمک آدھا چاہ کا چمچہ تیل آدھا کپ لال مرچ آدھا چاہ کا چمچہ درک لہسن ایک کھانے کا چمچہ اری مرچ دو چاہ کے چمچے درک ہرہ دنیاں گانش کے لیے ٹیماتر دو سے تین ادد پر کیب دہی زرتے کا رنگ بھنا زیرہ اور نمک کو چکن پر لگا کر رکھ دیں پر آہی میں تیل گرم کر کے ٹیماتر ڈالیں ساتھی لال مرچ نمک آدھا کلیسن اور مسائلے شامل کر دیں اب اس میں چکن ڈال کر بیس منٹ درمیانی آنچ پر ڈھکیں پھر ہری مرچ شامل کر کے تیز آنچ پر بھون لیں آخر میں چولہ بند کر کے آدھا دنیاں چھڑک کر پیش کریں فرائیٹ مکرونی چیز بالز اجسا ابلی چکن ایک کپ ابلی مکرونی ایک کپ چڑھٹ چیز چاہ کھانی کے چمچے کالی مرچ آدھا چاہ کے چمچہ نمک دو چاہ کے چمچے ہری مرچ دو ادھا دو ادھا دو ادھا دے ادھا کپ انڈا ای ادھا دیا تیل فرائنگ کے لیے پر کیب پہلے چوپر میں ابلی مکرونی ڈال کر چوپ کریں اب اس میں چڑھٹ چیز ابلی چکن کالی مرچ نمک ہری مرچ اور بیسن ڈال کر مکس کریں پھر اسے پھٹے ہوئے انڈے میں کوٹ کریں اس کے بعد تیل گرم کر کے انہیں فرائی کر لیں فرائیڈ میکرونی چیز بالز تیار ہیں مونگ دال پراتھے اجسا گندہ ہوا آٹا تھا کلو ابلی مونگ کی دال ایک پاؤ پیالے ہری مرچ پیاس پدینہ اور لحسن باریک چوپ کر لیں اب اس میں ابلی مونگ کی دال شامل کریں ساتھی تمام مسالے ڈال کر ہاتھ سے اچھی طرح مسال لیں یہاں تک کہ وہ پس جائے پھر گندہ ہوئے آٹے کی دو روٹیاں بنا کر دال کا میزہ بھریں اور گرم کی میں پراتھے تل لیں موسیقی 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 ساتھی کھاتے ہیں اور زیادہ مزیدار لگتا ہے خیر آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا آپ کو کیسی لگی کیسی ریسے پیزنے لگی میکرونی چیز بول ضرور ٹرائی کیجئے گا بڑے کرسپی سے بنے چکن ہے میکرونی اس کے اوپر کی فلنگ جو کیوئی ہے تکہ کڑائی بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا تکہ کڑائی کا آپ کو اس وقت لوگ نظر آ رہا ہے کہ وہ بلکل ڈرائی ڈرائی نہیں ہے اس کے ساتھ مسالہ ہے گریوی ہے آپ روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ کا ہے اب ہمون جب تکے ہم کھا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت خوش خوش سے لگتے ہیں اور ہمیں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی سوس چاہیی ہوتی ہے لیکن آپ اسی طرح سے بنا کر کھائیں گے آپ کو بہت مزیدار لیں گے موسیقی اسلام علیکم میں ہوں شیفر دافتاب اور اب آپ لوگ ریسپیز لے سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی ہمارا چینل ہے مسالہ ٹی وی ریسپیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور وہاں سے ڈھیروں ریسپیز لیں گے موسیقی